بڑی بڑی گاڑیوں کی اب ریجسٹریشن نہیں ہوگی کسٹم کی نلاوی میں گاڑیاں خریدنے والوں کی گاڑیاں اب ریجسٹر نہیں ہوگی میک میک سائز نے آن لائن تصدیق کے لیے رسائی تک گاڑیوں کی ریجسٹریشن روک دی ہے اس پار میں تفصیلات علی صاحی سے جانتے ہیں جی علی صاحی بالکل میک میک سائز نے بڑی بڑی گاڑیاں ریجسٹریشن سے روک دیا ہے تمام ڈریکٹرز کو ڈریکشن دی گئی ہے نہیں ہوگی میک 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 سائز کو جتنی بھی کسٹم آرکشن گاڑیاں آتی ہیں ان کی مینول ویریفکیشن بجوائی جاتی ہے جس کی وجہ سے کاغذات کو مسیوز کیا جاتا ہے اور ایک ہی کاغذات پر دو دو دفعہ گاڑیاں ریجسٹریشن ہو جاتی ہیں اس چیز کو مطلب نظر رکھتے ہوئے ڈی جی اکسائز کی جنب سے کسٹم حکام کو بھی مراصلہ جاری کیا گیا ہے اور تمام ڈریکٹرز کو بھی ڈریکشن دی گئی ہے کہ جب تک آن لائن ویریفکیشن کا مراصلہ جاری نہیں کیا جاتا اور آن لائن سسٹم تک رسائی نہیں دی جاتی تب تک کسٹم آرکشن گاڑیوں کی ریجسٹریشن نہیں ہوگی جو ٹیمپرڈ گاڑیاں ہیں ان کی چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری طور پر گاڑیاں ہو ان کی ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی تو اس چیز کو مطلب نظر رکھتے ہوئے کہ کاغذات کو بھوگس بنایا جاتا ہے اور ان کو غلط استعمال کیا جاتا ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ پنجاب میں بھی گاڑی انہی کاغذات پر ریجسٹریڈ ہوتی ہے اور دوسرے صبحوں میں بھی انہی کاغذات پر کوئی اور گاڑی ریجسٹریڈ کروالی جاتی ہے تو اس چیز کو مطلب نظر رکھتے ہوئے ڈی جی ایکسائز کی جانب سے سکت ڈیریکشن دی گئی ہیں کہ اندہ کوئی بھی کسٹم آرکشن والی گاڑی جب تک آن لائن ویریفائی نہیں ہوگی تب تک اس کی ریجسٹریشن نہیں کی جائے گی پنجاب بھر میں سنکڑوں ایسے کیسے سامنے آئے ہیں جس پر جالی کاغذات کو استعمال کرتے ہوئے دوسری دفعہ گاڑی کو ریجسٹریڈ کروالی گیا تھا تو اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے تمام جو پنجاب کے اس میں آن لائن ویریفکیشن تک گاڑیوں کی ریجسٹریشن ہوئے ٹھیک ہے علی صاحی بہت شکریہ